مردہ نوخہ کے شدن بہتر کے بے تو زیستن مردہ نوخہ کے شدن بہتر کے بے تو زیستن سوختن خوشتر بسے کز روح تو کردم جدا میرے محبوب آپ سے دور رہنا اور زندگی گزارنا اس سے تو خاک ہو جانا اچھا ہے میرے محبوب آپ سے دور رہ کر زندگی کو زندگی کہہ دوں کہ میں بھی زندہ ہوں اور ایک دفعہ بھی دیدار نہ نصیب ہوا اور پھر زندہ اس سے بہتر نہیں کہ میں مر جاؤں اور خاک خاک ہو جاؤں زرہ زرہ ہو جاؤں سوختن خوشتر بسے کز روح تو کردم جدا جب سے آپ نظر نہیں آئے نا اور آپ کی صورت پاک کا دیدار نہیں ہو رہا اور ہجر کی درد اور اس درد کی تفش میں جو جل رہا ہوں اب آواز روح یہ کہہ رہی ہے کہ تجھے اسی جلن میں اسی ہجر کی آگ میں جل کے مر جانا تیرا اچھا ہے حضرات یہ کیوں ہوں اس لیے کہ محبوب کے دیدار کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے یا یوں سمجھو کہ محبوب کی انعیت اور کرم کی نگاہ جب پڑتی ہے روح و دل پر دماغ اور تن اور من پر تو نئی زندگی کا دروازہ کھلتا ہے تو جو آدمی اس مرکز پر نہیں پہنچا ارے وہ بھی کس زندہ ہے